ہلو گائیز بلکم بیک ٹو میرے چینل میرا کچن میں آپ سبی کا سواگت آتاز میں اپنے کی چینل میں بنا جانا ہوں آلو کی پکوڑی تو آلو کی پکوڑی کے لیے سب سے پہلے میں نے آدھرک لیسن کا پیسٹ تیار کر لیا اب یہاں پر بیسن کو فیٹ کی میں تیار کر کے رکھ لیتی ہوں تو اس میں نمک اور جو پیسٹ کی ہوئے لیسن میرچے کا پیسٹ تھا اس کو ڈالیں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور مکس دیکھیں دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے سے میں نے اس کو مکس کر دیا ہے اب یہاں پر میں ایک لوکی اور آلو کو میں کٹ کر کے تیار کر لیتے ہوں یہاں میرا لوکی اور آلو کٹ کے تیار ہو اس کو میں بنانے سے پہلے تھوڑا سا بھاپ دیتی ہوں ٹھیک ہے یہاں میں بیسن کے پانی میں تھوڑا سا اس کو ڈال دی ہوں یہ تھوڑا سا بھاپ لگ جاتا ہے تو یہ آلو پکوڑی بناتے سمیں کچھے نہیں رہتے اور زیادہ اس کو تیل میں پکانے نہیں پڑتا ہے تو یہاں بھی میں نے اس کو ڈال کر لیا ہے اتنا ڈال نہیں کرنا ہے ہلکا سا بھاپ دینا ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا پکوڑی بن رہا ہے یہاں پہ اس پکوڑی کو بنانے میں مجھے زیادہ ٹائم نہیں لگے کیونکہ میں نے آل رڈی اس کو بھاپ دے دیا ہے اب ہاں اپنا دینے سے کیا ہوتا ہے کہ تیل آلو بلکل کچھے رہتے ہیں جس کو تیل میں جو ہے اتھے سے زیادہ تیل لگتا ہے اور نقشان دائق بھی ہوتا ہے تو اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک لائک کمنٹ سے کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی